بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج ہم آپ کو بیف کورما بنانا سکھاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اس کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی جانب تو یہ دیکھیں ناظرین دیکھ چلیا ہے اس میں دو عدد آئل کی چمچ میں نے ڈال کے اور دو عدد پیاز اب ان کو پیاز جو میں نے ڈالے ہیں ان کو براؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں آئیسا آئیسا براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اب اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو پہلے سے تیار کیا ہوا ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ڈال کے اور ان کو بھی اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تو اس کے بعد دو عدد ٹاماٹر جو کہ کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اب ان میں استعمال کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ڈال دی ہیں تو ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس میں تھوڑا سا پانی کا استعمال کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آسانی کے ساتھ یہ اس طرح تیار ہو جاتا ہے تو اب جو مثالیں میں نے رکھے ہیں وہ ایک ایک کر کے میں استعمال کروں گا آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ون ٹی سپون پیسی مرچ اور اس کے بعد ون ٹی سپون پیساوہ تانیا اور ون ٹی سپون یہ حلدی ہے اور نمک آپ نے حضب زائی کے رکھنا یہ آف ٹی سپون ہے تو اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور بہت شاندار مسالہ تیار ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اس اسٹیج پہ آکے یہ کورما مسالہ میں نے ایک ساشے رکھا ہوئے تو یہ اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں تھوڑا سا پانی کا استعمال کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو یہ فرائی کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت شاندار مسالہ تیار ہو رہا ہے اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی انشاءاللہ یہ چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ تیار ہو گیا تو تھوڑا سا پانی کا اور استعمال کر لیتے ہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو اس اسٹیج پہ آکے اب جو بیو بان لیس میں نے رکھا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے پیس اس کے بنا کے رکھے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے اور صحیح طرح اس کو مکس کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے ایک کپ یہ دہی کا استعمال کیا ہے تو اس میں یہ ہی گل جائے گا اس میں اور تھوڑا سا اگر پانی استعمال کرنا بھی پڑے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہی آپ کا بیف انشاءاللہ گل جائے گا اور ہلکی آنچ پہ اس کو میں نے پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے یہ گل جائے تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست قسم کا بیف تیار ہو رہا ہے تو تھوڑا سا پانی کا استعمال کیا ہے تو اب یہ اس کو تھوڑی زیر کے لیے ہم ٹھک دیں گے تاکہ یہ گل جائے تو اس کے بعد ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں جو پانی میں نے ڈالا تھا وہ بھی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا اور بیف ماشاءاللہ گل چکا ہے تو اس میں دھنیا کا استعمال اور مرچ استعمال کیا ہے تو اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اور زبردست اور یہ گرم مثالہ ہے تھوڑا سا اس میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی شاندار مثالہ اور زبردست یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گری بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیک کریں آپ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اور زبردست اگر اس طرح آپ نے تیار کیا تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ نمبر ملیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست تو یہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے ہم نے تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو گلچاچا کو اجازت دیجئے آئندہ ویڈیو تک گلچاچا آپ سے اجازت چاہتا ہے آئندہ ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی تو اللہ نگبان